السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو اس طرح بہت زیادہ جلدی گرم ہونے لگتی گئے تو یہ میری طرح ہے بلکل بہت جلدی دماغ گرم ہو جاتا ہے میرا بھی مگر بہت جلدی کول ہو جاتی ہوں میں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا اچھا جو گرم مزاج کے ہوتے ہیں بہت غصے والے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے نا دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں میں نے سنا کیا میں اپنا ایکسپیئنس بتا رہی ہوں میرا دل بہت صاف ہے الحمدللہ تو فخر نہیں کر رہی ہوں بتا رہی ہوں ابھی ایک ہاتھ سے اس طرح کر رہے ہیں بہت یہ میری اممہ گی دی ہوئی اس طرح ہے میں صدقے جاؤں اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے میری ماں زندہ ہوتی تو پتہ نہیں میرے لئے کیا کچھ نہیں کرتی تو بس جو بھی ہوتا ہے سب بہتری کے لئے ہوتا ہے اللہ تعالی جو بھی کرتے ہیں سب بہتری کے لئے ہوتا ہے تو اب اس طرح کر رہے ہیں آج جمعہ کا دن ہے بچوں کے آنے کا وقت بھی ہونے والا ہے جو بھی ہوگا نا آپ لوگوں سے شیئرنگ کریں گے آج ٹھیک ہے جی آج ہمارے گھر پہ آج نہیں کل ہمارے گھر پہ بہت بڑی کرک جڑی ہوگی اتنا بڑا ظلم ہو گیا وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ کیا ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گی یہ میری شرٹ ہے اور اس کا اس طریقے میں ایسے ہی کرتی ہوں اس پر مت جائیے گا بہرحال یہ جو انہیں اس کا بٹن اور نیک کے سٹائل مجھے بہت پسند آیا تھا اور اچھا لگتا ہے مجھے یہ سوٹ بھی بڑا ڈھیلا ڈھالا جسے بولتے ہیں نا اتنا یعنی اتنا اگر میری کمر ہے تو اتنا ڈھیلا اتنا ڈھیلا مجھے چاہیے ہوتا ہے اچھا لگتا ہے ڈھیلے ڈھیلے کپڑے اور ساتھ ساتھ میں نے چڑھائی بھی ہنڈیا لوگ ہنڈیا میں بھی کیا ہے یہ آلو بیگن ہے آج جو ہے میں آلو بیگن بنا رہی ہوں اور یہ میری موسٹ فیورٹ ڈش ہے بیگن کیونکہ مجھے بیگن رائس کے ساتھ کھانا ہوتا ہے اور جو بھی چیز مل جائے نا چاولوں کے ساتھ اوئے 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 پھر تو مزہ ہی مزہ ہوتا ہے تو خیر یہ جو ہے نا بھی اس کو میں نے دم پہ رکھنا ہے اس کو دم پہ رکھتے ہیں ہلکا جو ہے نا اس کا جو ہلکا یہ جو سوفٹنس ہے نا اور آ جائے گی پھر اس کے بعد آج ہمارے میاں جی یہ پہن رہا ہے اس کے ساتھ کونس جھوٹا نکلے گا مجھے نہیں پتا اچھا مجھے ٹینشن نہیں ہوتی اپنے ہزبن کے کپڑے دھونا اس طریقہ نا پہلے بہت کیا کرتی تھی مگر جب سے بچے بڑے ہو گئے نا تب سے ذمہ داریاں بھی بڑ گئی ہیں بس اب اس کمری کی صفحہ ہی کرتے ہیں مائی فیوریٹ ویو گرمی ہو یا سردی مجھے باہر کا ویو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میں باہر نکلتی نہیں ہوں نا مہینے گزر جاتے ہیں کئی کئی مہینے گزر جاتے ہیں تو مجھے یہ جگہ اتنی پسند ہے اور خاص کر جب ازان ہو رہی ہوتی ہے نا تب تو میں لازمی زہر کے ٹائم آتی ہوں اور مغرب کے ٹائم بھی اکثر شکر لگ جاتا ہے میرا فیوریٹ بھی ہوا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں دعا مانگتی ہوں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اس کائنات کے لیے اللہ پاک سب کی پریشانیاں دھور کرے اور یہ پرندوں کو اڑتے ہوئے پروان دیکھتے ہوئے نا اچھا لگتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ سب کی پرمانے ایسی رکھیں سنیتہ جی بول رہی تھی اس کو گھوسلا بنا دو سنیتہ جی کیا کروں میں اس کا گھوسلا کیسے بڑھاؤ مجھے ڈر لگتا ہے ریڈی میٹ گھوسلا میں اپنے شاہر کو بولوں گی وہ بولیں گے تم اس کو اندر ہی رکھ لو ایک دن یہ کمرے میں ہی آ گیا تھا کبوتر ہمارا سارے لوگ جو ہے نا فوجیا کے نام سے جانتے ویسے مجھے فریال کے نام سے بہت ساری میرے اپنے کلیگز میرے فرینڈز وغیرہ سارے بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے فریال کے نام سے جانتے ہیں چاول کی بھی حد ہوتی ہے چاول کی بھی چاول کی بھی چاول چاول میرے گھر پہ کوئی بھی آتا ہے چاول لے کر آتا ہے جناب میں نے شکار کیا چپکلی کتنی خوفناک لگ رہی ہے اس کو میں نے مارا ہے ابھی جھاڑو کے ساتھ حالکہ مجھے بہت در لگتا ہے مگر آج میں پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا چپکلی بہت ڈسٹرپ کرتی ہمیں تو ابھی جھاڑو لگا رہی تھی یہ دیکھیں سپری بھی ہے کچھلا سب تو میں نے جیسی جنریٹر کے نیچے سے نظر آئی فٹا فٹا میں نے اس کو مارا ہوں میں جی ہسپنڈ بول رہا ہے کہ لنچ جلدی سے پیک کر دو اور ارموز ڈن ہے یہ کلر فل بیگ گن کتنے اچھا لگ رہا ہے فروٹس لاپرواہ انسان ہے میرا شوہر گھر پہ کچھ نہیں کھاتے سے اسے اس لئے میں کٹ کر کے رکھ دیتی ہوں تو وہ پھر آفیس میں لازمی کھائی لیتے ہیں کیونکہ فریج میں رکھ دیتے ہیں یہ فروٹس وغیرہ جا کے جی میرا جی جا رہا ہے آفیس میں ان کو یہاں سے ڈھاکتی رہتی ہوں کسی لڑکی کو تو نہیں لے کے جا رہا ہے جی ہمارے جو ہے نا ریڈی ہو گیا بچوں کا کمرا سب سے بڑی ٹینشن مجھے اس کمرے کی ہوتی ہے بچے بیٹھ جائیں بس نا ہاتھ ہو کے تیار ہو کے مجھے سکون آ جاتا ہے اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ہو یہ کیا کیا لوٹ لوٹ مار مچھا کے آگئی ہو یہ سکرین نے گفت کے اس پر شاہی ہے اوہ ریلی کیا ہے اس میں آج اس کی پہنگی بڑھ دیتی اوہ مائی گوڈ چیری بول اینڈ کلے کلے اوہ ادیما تمہاری تو ایت ہو گئی ایت اے میرا سوڑا پتر آگیا میرا سوڑا پتر آگیا میرا سوڑا پتر آگیا میری جانوں میرا جزادا میری جانوں میرا چونہ چونہ بچہ میرا ممو میرا بیٹا میں صدقے جاؤں میرا اچھے جادا یہ ہمارے بچے جانا بڑے رنگیم میزاجین کو 20 منٹ نہیں آدھا گھنٹا پورا چاہیے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے یہ لوگ پتہ ہے ایک اور ہوا بھی مانگتے ہیں بتا دوں اللہ کرے ہمارا جو اینا یوٹوپ ہمارا ٹک 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 فلانا سب کچھ اینا بیٹ لگتے ہیں یوٹوپ نہ لگے باقی سب بینڈ لگتے ہیں سب بینڈ لگتے ہیں ایسا نا یوٹوپ نہ لگے اچھے چلو یوٹوپ نہ لگے بس شکر ہے خدا کہ تم نے یہ تو بول ہی دیا چلو ایک اور چیز آپ لوگو دیکھاتی ہوں میں وہ شاپر لکھرا ہوں جو ہنٹی کے گھر سے کپڑے آئے کیا جی جناب تو اب جو ہے نا میں فائنل آپ کو دکھانے والی ہوں کپڑے جو سلکر آگئے پیرے نہیں آئے پاسیا کے آگئے کل میری کنڈیشن اتنی خراب تھی اور پنکی کے ہوا آری ہے نا برداشت کی جئے گا بہت گرم ہو رہی ہے میں بند کروں گے تو پھر میری ہی طبیر خراب ہو لگے گی تو کل ہمارے ساتھ کیا پیکجڈی ہوئی ہے کل وہ جو خیر جہاں رکھی گئی ہے دینا ٹیبل تو کھاتے تو مجھے زمین پہ ہی بیٹھ کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے زمین پہ ہی بیٹھنا بیٹھ رکھا میں کوئی گن لائیں نیچے بیٹھ ہو بستر کچھ بھی ہو نیچے زمین پہ نا تو مجھے یہاں نیچے بیٹھ کے اچھا لگتا ہے کل ہم لوگ بڑے ڈسٹرپ ہوئے وہاں کا پنکھا ہمارا جلگی ہے شایر کیا ہوا اللہ حیدر جاتے ہیں چلتے چلتے بہت وہ اس میل آگے تو کل تو میری اس وجہ سے کنڈیشن نے تنی کوئی ڈاؤن تھی تو میں نے ویڈیو ہی نہیں بنائی پھر بچوں کی پیپرز پہ ہو رہے ہیں سارا میرا فوکس اپنے بچوں کے اوپر ہی کھا کیونکہ ایک دو رہ گئے نا اب وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو پھر نیو گلاسز ہیں سٹارٹ اچھا ہونا چاہیئے بچوں کا تو سیمسٹر ان کے ہو جائیں گے تو پھر میں تھوڑا ریلاکس ہو جاؤں گے اچھا یہ کپڑے ہیں جو سلکر آئے ہیں یہ فاسیا کا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئیں گے تو یہ بھی فاسیا کا آیا ہے آنٹی کے گھر سے اچھا مجھے کوئی ٹائنشن ہی ہوتی ہے ہماری جو آنٹی ہے نا بس وہ کپڑے دے کر آ جاتی ہوں شیلنگ بھی وہی کرتی ہیں کبھی میں کر دیتی ہوں کبھی وہ خود کر لیتی ہیں شیلنگ بڑھتان بیلے سب اگرم شگرم دیزائن یہ سب کچھ خود ہی کرتی ہیں یعنی کپڑے کی حساب سے خود ہی کر دیتی ہیں مجھے بتانا بولنا چلت نہیں پڑتی میں کتنا تیز بات کر رہی ہوں می گاڈ اتنا تیز بات کر رہی ہوں اگر اتنا تیز بات کر رہی ہوں پتے کیا بولے گے کیا ہوگی ریلاکس کیسے بولے گے پاپا آہستہ بات کرو دیل میں لہجے میں دیل میں بہت زیادہ دھین گے بہت ناؤڑلی یہ دیکھیں جناب یہ ہماری جو میٹ بچی کام کرتی ہے اس کا سوٹ ہے کیسا لگ رہا ہے یہ بٹن ہے بیلے وغیرہ آنٹی میں بہت اچھا سلنے کے بعد اتنا پیارہ لگ رہا ہے میری نیت فراب ہوتی کوئی کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے نصیب اچھے کرے اس کے لئے اس کے لئے یہ بھی میرے گھر پر کام کرتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی اس کے لئے لیا ہے کچھ فاسے کے کپڑے آئے ہیں کچھ ان کے آئے ہیں میرے کپڑے سلنے کے لئے ہیں ان کے پاس ادیما اور میرے کپڑے تو یہ شیئرنگ کپڑے 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 جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی جو بھی کپڑے مجھے کی بات بتاؤں مجھے کی کہ لاتیفہ بھی بناو ہے جس کی بھر میں کو عزت دا اور اس کی بہت بڑی عزت ہوتی ہے تو میں بہت مشکل سمجھتی ہوں لوگ پیار کرنے کے ساتھ اپنی ویڈیوز میں میرا نام لے رہے ہوتے ہیں اور اتفاق ایسا ہو رہتے ہیں کہ جب بھی میں ویڈیو آن کر کے اپنا کچھن میں رکھتی ہوں یا ٹیبل پہ کئی بر بینا تو جب میرا نام لیا جاتا ہے میرے ہزبند جب سنتے ہیں تو میرے بچے بہت اچھا فراؤڈ فیل کرتے ہیں تو میں آپ سب کا تینکلیس کے لئے بولنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اتنا زیادہ محبت دیتے ہیں انڈیا سے مجھے اتنا کوئی پیار ملتا ہے میرا لیے ٹکٹ کیوں نہیں بھیجتے میں آ نہیں آ جاؤں نا وہاں پر تھوڑا سا اپنا سارے گمہ بادن سا بھی کر لوں گی وہاں پر آ کے شوق پورا تو بھیجو نا یا ٹکٹ میرے لیے وہاں سے کچھ لگباؤ بھی بیزے شیزے تاکہ میں بھی انڈیا میں ہوں بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں پوچھتے ہیں کیونکہ میرا ٹکٹ چانل بھی ہے تو وہاں سے پوچھا جاتا ہے پاکستان سے انڈیا سے کیونکہ میرے اندر جو جارہ سلی میں میری اممہ بولتے تھی مجھے تمہارے اندر کے جو جارہ سلی میں مجھے ایسے بولتے تھی بہت ساختی میری اممہ کیونکہ مجھے جو تھا بچپن سے شارک خان سلمان خان اکشے کمار بڑے پسند ہیں تو وہ جیسے ڈانس کرتے تھے میری اممہ نے ایک دو دفعہ دیکھا تو کہنے لگے یہ تمہارے چال چالان اچھے نہیں لگتے تمہارے اندر کے جارہ سلی میں اچھے نہیں تو وہ جارہ سلی میں ابھی تک ہے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ انڈیا کی پاکستان کی میں بھوت ہوں کہ میں پیور پاکستانی ہوں اور بس اندر کے جو جارہ سلی میں وہ میرے اندر رہیں گے میں کیا کروں تو اس سے میرا شوہر بھی بہت تنگ ہے اس سے میرے گھر والے بھی تنگ ہے سب کوئی تنگ ہے میں چل نہیں کر سکتی خاصے خوڑے انجوائی کرتی ہے فاسیا مجھے بتاتی ہے کہ ماما ایسے نہیں ایسے مگر اس کے اوپر میری فول ایسٹریکنس ہوتی ہے یہ نہیں میں بچی کو مانے کیونکہ میں ماں ہوں اور ماں کا جو ایک لیول ہوتا ہے اپنی بچیوں کے ساتھ میں اپنی بچی کی تربیت کر رہے ہوں یا کروں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس کے نصیب اچھے کرے اللہ پاک ست کے بیٹے ہوگی نصیب اچھے کرے آپ لوگ بھی دعاوں میں یاد رکھے گا چلیں جی مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی کچھ جو پتہ نہیں سکتا کہ کہاں سے کہاں بند آجاتا ہے تو بس جی خیال رکھے کہ اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال رکھے اللہ حافظ